دوبارہ میں نے کر لی یہ ریڈنگ اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ کتنا ہے سپوس چار سو فور ہنڈڈ ہے پھر میں تیسری بار کروں گا یہ کتنا ہے فور ٹوئنٹ یا فور تلٹی تو تین مطبع آپ نے کر لیا اب اس میں جو سب سے زیادہ ہیں ہلو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جانگیر خان ہے اور آپ مجھے میرو ٹیپ سنلز پہ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والے ہیں اس لئے آپ کو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا دمیں کے حوالے سے اگر آپ کو کانسی ہو ریشہ ہو بلغم ہو یا آپ کا سانس پلتا ہو اور آپ شور نہیں ہو کنفرم نہیں ہو کہ یہ دمہ ہے مجھے یا دمہ نہیں ہے تو ایسا کون سا ٹیسٹ ہے جو آپ گر بیٹے کر سکتے ہیں جس میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ سٹڈیز کے ساتھ ریسرچ پروون جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے دمہ ہے یا نہیں ہے جی ہاں تو ایسا ایک ڈیوائز ملتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے اس کو پیک فلو میٹر پیک فلو میٹر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اس میں یہ موت پیس ہوتا ہے جہاں پہ موت اٹیچ ہوتا ہے باقی یہ اس میں جو ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری ریڈنگز ہیں تو ہم اس کو یوز کر کے ابھی ہم بتائیں گے کہ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا تشخیص مل سکتی ہے تو اس سے آپ کے دو فائدے مل سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کو دمہ ہے یا نہیں ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ سانس پولنے کے اور کانسی کے بہت زیادہ وجوہات ہوتے ہیں تو اس میں ایک وجہ دمہ ہے جو سب سے زیادہ کامنے اور اس کو تشخیص کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ٹائم پیلائش کرنا بہت ضروری ہے دوسری جو اس کی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر دمہ ہے تو آپ کے پیپلے کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں آپ کو دمہ ہے تو آپ کے پیپلے کتنے پرسنٹ کام کر رہے ہیں اور کتنا خطرناک دمہ ہے آپ کو فیوچر میں آپ کو ہسپتال میں یا آئی سیو میں جو ہے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ ایڈمیٹ ہوں تو اسی سے آپ بتا سکتے ہیں جس کی پرائیس ہے صرف دو سو پچاس یا تین سو یا اگر ہائی کوالٹی کے آپ نے لینی ہے پانچ سو تک مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ بتا دیں کہ مجھے سپائرومیٹر چاہیے تو اس کے ذریعے آپ تشخیص کر سکتے ہیں تو اب اس کا استعمال کس طرح ہے اور اس کو کس طرح استعمال کریں گے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم اس کا جو ہے اب میترڈ بتانے والے ہیں تو اس کا جو یہ ماؤت پیس ہے یہ جو اس کا جو یہ ریڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والا یہ جو اوپر نیچے ہوتا ہے دوسرا یہ آپ کو یہاں پہ کلیبریشن دی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ لینا تو یہاں پہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیپڑے کتنے پرسنٹ کام کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال کرنا تو بہت آسان ہے لیکن جو ریڈنگ آپ کے پاس آتی ہے اس سے آپ نے کس طرح بتانا ہے کہ اس بندے کو دمائیہ نہیں ہے وہ توڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ کنسٹریشن کریں فوکس کریں تو انشاءاللہ بہت ایزی ہے تو سب سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین بار اس کو استعمال کرنا ہے سب سے لمبا سانس لینا ہے اس کے بعد یہ موں میں رکھنا ہے اور جتنا زور سے آپ ہوا نکال سکتے ہیں وہ اتنا زور سے نکالنا ہے تاکہ اس کا جو ریڈ چیز ہے نا یہ والی یہ جتنا اوپر جا سکتا ہے اوپر لے جائے تین بار آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر چلا گیا یہ ریڈنگ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی پھر دوبارہ کروں گا دوبارہ میں نے کر لی یہ ریڈنگ اپنے پاس نوٹ کر لی یہ کتنا ہے سپوسٹ چار سو فور ہنڈڈ ہے پھر میں تیسری بار کروں گا یہ کتنا ہے فور فور ٹونٹی اور فور ترٹی تو تین مطبع آپ نے کر لیا اب اس میں جو سب سے زیادہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ آپ نے اپنے پاس نکنا ہے صبح کرنی ہے اور شام کرنی ہے ایک ہفتے کے لیے لگاتار کرنی ہے صبح کرنی ہے شام کرنی ہے تین بار کرنی ہے جو سب سے بڑا والا ریڈنگ ہو سپوسٹ چار سو آگیا چار سو پچاس چار سو تیس آگیا چار سو پچاس تو میں نے چار سو پچاس لینا ہے تو میں نے اپنے پاس لے چار سو پچاس اب میں نے شام کو پھر کرنا ہے تین چیزیں پھر جو ہے جو سب سے زیادہ والا ریڈنگ ہو میں نے وہ نوٹ کرنی ہے یہ ایک ہفتے کے لیے میں نے ایک سرسائز کرنی ہے تو میں نے پاس صبح والی ریڈنگ آ جائیں گی اور شام وار ریڈنگ آجائیں آپ نے کیا کرنا ہے جو صبح وار ریڈنگ ہے اس کی ایوریج لینی ہے مطلب سات سات جمع کر لیں کتنے بھی ریڈنگ آپ کے پاس آگیا ایک دو تین چار پانچ یہ سات سارے پلس کر کے سیون پر ڈیوائیڈ کرے تو آپ کا مارننگ والے ایوریج آجائے گا اور جو شام والا ہے نائٹ والا ہے رات والا ہے تو وہ آپ نے سارے جمع کرنے ہیں اور سات پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کا ایوریج آجائے گا تو آپ کے پاس ایک مارننگ والے ویلیو آجائے گی اور ایک ایوننگ والے ویلیو آجائے گی اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ ہے یہ ایک ٹائم پر کرنی ہے سبوز آج میں نے دس بجے کر لے تو کل بھی میں دس بجے کروں گا پر صبح میں دس بجے کروں گا خیر ہے دس پندرہ بیس منٹ آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے جو ہے ایک ہفتے کا ریکارڈ رکھ لیا اب اس ایک ہفتے کے ریکارڈ سے ہم کس طرح دمہ تشخیص کریں گے تو وہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک جو ہے آپ اس کا استعمال سیکھیں اور ایک ہفتے اور ہم نے اس کا جو ہے کون سی ریڈنگ لینی ہے کب لینی ہے اس کا ایوریج کس طرح نکال لینی ہے اب ہمارے پاس دو ریڈنگ آگئی ایک صبح والی ہیں اور ایک شام والی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کس طرح ہم استعمال کر کے دمہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس دمہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اور میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگوں فائدہ ہو بہت شکریہ